بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم السلام علیکم میرا نام ہے محمد عاشم عبداللہ آپ سبھی لوگوں کے ذہن میں questions تو ہیں کہ یار تین ہفتے بعد اتنا لمبا گیا آپ ویڈیو کا وہ ویڈیو کا گیا بسی ویسے کیونکہ آپ کو اسٹوڈنٹ لائف نا ایک تف روٹین ہوتی ہے تو اس میں خود بھی میرے کچھ ٹیسٹ بھی چل رہے تھے اس ویسے میں آپ سب سے معذرت چاہتا ہوں I am really sorry about that اب جو سب سے بڑی بات ہے جو آپ نے دیکھ کے کلک تو کر لیا ہے میں آپ کو ازار ٹائم نہیں لوں گا اس میں اب آپ نے جو 98% آپ نے دیکھ کے کلک کیا کہ بہنی 98% آ جائیں گے سب سے پہلی بات وہ اتنا ایزی کام نہیں ہے میں بات آگے اور نہیں بڑھاؤں گا میں آپ اس سے سب سے ٹائم ٹیبل بتاتا ہوں اب ادھر دو کیٹیگریز کے سٹوڈنٹ آتے ہیں ایک جو سکول جاتے ہیں نائن ٹائم کی بات کر رہا ہوں گورنمنٹ سکول جاتے ہیں یا پھر کوئی پرائیوٹ سکول جاتے ہیں اور ساتھ ایک ایڈمی اب یہ سب سے بڑی بات ہے جو سیون ٹو دو بے تک ساتھ سے دو بے تک صبح کے ساتھ سے دو بے تک آپ کے سکول میں گزر جاتے ہیں ٹھیک ہے جو سکول جاتے ہیں اور جو پھر شام سے ہمارے جو کیاڈمی ہے پروفیسر تھری سٹار ایکیڈمی یہ چار سے نو یا چار ساڑھے آٹھ ادھر گزر جاتی ہیں اس کے علاوہ جو آپ نے تیاری کرنی ہے بورڈ کی چار مینے رہے گئے ہیں فور منٹس جو ٹیسر سٹارٹ ہونے لگے ہیں جنوری میں ہماری ایکیڈمی بھی ہو گئے ہیں انشاءاللہ امید ہے آپ سب اچھا پرفوم کریں گے اور بورڈ میں اچھے نمبر لیں گے اور اپنے والدین کا نام روشن کریں گے سب سے پہلے میٹرکی بات کر لیتے ہیں جو بچے سکول جاتے ہیں ان کا الگ ٹائم ڈیبل ہے اور جو کیاڈمی جاتے ہیں دو دو میں زیادہ کر رہے ہیں اور جو صرف کیاڈمی جاتے ہیں گورنمنٹ سکول رکھا ہوئے چھوٹیاں کرتے ہیں ان کے لئے زیادہ آسانی بھی ہے اور ان کے لئے زیادہ 6 سے نمبر وہ حاصل کر سکتے ہیں یہ میں آپ کو سارا بتاتا ہوں تو اب دیکھیں جو سب سے پہلے جو کولیج جاتے ہیں نا اور ان کا سات سے دو کولیج ٹائم ہوتا ہے پنجاب چلے گے جی سی چلے گے اور جو کیاڈمی جاتے ہیں پھر وہ چار سے آٹھ میں دیکھوں کو اس ٹائم میں آپ پڑھ نہیں سکتے یہ آپ کو سمجھنے کا ٹائم ہوتا ہے اب آپ نے جو ٹائم 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 وہ میں یہاں میننشن دی گر دوں گا ٹھیک ہے تو آپ اس کو فولو کرنا ہے جو کولیج جاتے ہیں نا ان کا ٹائم 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 ٹائم努 یہ ہے کہ آپ نے سب سے پہلے ٹائمکہ लارم لگانا ہے ٹوہ کے وقت سات بھی آپ نے جانا تھا ہے کہ سادھے ساتھ جانا آتا ہے ٹھیک ہے یہ پانچ سے ساتھ آپ نے کالیج کا کام کرنا ہے جو آپ کو کام بھی لیا ہے یہ آپ نے زیادہ نہیں ہونے تھے اس کو روٹین میں بنانا پڑے گا آپ لوگ صبح اٹھنے کی روٹین پر نہیں ہوئی ہے چھے بجے پانچ بجے اٹھ جو یہ دیر دو گھنٹے میں آپ جتنا پرسکتے ہیں نہ پڑھ لو کالیج کا یہ بہت سان کام میں بتا رہا ہوں اب آپ ساتھ سے دو بے تک کالیج چلے گے دو بے سے آئے آپ نے تین بے تک ریسٹ کرنی ہے اب بہت زیادہ روٹین ہے جس طرح فولو کرنا ہے چار سے پھر آگے آپ نے اپنے کیاڈمی جانا ہے تو پھر آپ نے تین بے تک ریسٹ کرنی کھانا پھین نہ کھانا ہے پھر تین سے چار آپ نے تھوڑا سا جو کیاڈمی کا کام ملا ہوگا وہ کرنا ہے کیاڈمی کا کام زیادہ تر آپ نے رہا آپ کو ہی کرنا ہے رات کا ٹائم ہوتا ہے اس کو یوٹیلائز کریں سردیوں کی راتی ہیں لمبی راتی ہیں آپ نے اگر اچھے نمبر لینے ہیں 95% لینے ہیں تو پھر آپ کو یہ کرنا پڑے گا ٹھیک ہے میں ابھی کوشش کر رہا ہوں اس کو کرنے کی کیونکہ میں تو کولیج نہیں جاتا تو اس ویہ سے میں گرمی صبح کے ٹائم وہ الگ سوڈیو لائے میں آپ کو بتاتا ہوں ٹھیک ہے یہ بات ہوگی جو کولیج جانے والے بچوں ہیں ان کے لیے اب آپ نے چار سے آٹھ بے تک آپ کولیج چلے گے اکیڈمی سے آ کے آپ نے ساڑھے آٹھ بچے دن دس بجے تک رہس کرو ٹھیک ہے دس سے ایک بے تک یہ دس یارہ بارہ ایک تین گھنٹے آپ نے اکیڈمیاں کام کر لینا ہے آپ کو بہت ساستانی ملے گی ٹھیک ہے چار پانچ گھنٹے آپ نے سونے ہیں کیونکہ جب آپ کو اچیف کرنا ہے کوئی گول تو آپ کو سیکریفائس کرنا پڑے گا یہ آپ کرنا پڑے گا اگر آپ اس پر عمل کرتے ہیں تو آپ کے یقین ہیں آپ کا بہت اچھا سکور آپ لے سکتے ہیں چار پانچ گھنٹے سونے ہیں باکہ آپ نے فضول ٹائم ویسٹنی کرنا ہے کوئی مووی نہیں دیکھنی کوئی کچھ نہیں دیکھنا آپ نے کوئی ویڈیو 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 یوٹیوب فون کا فینش کردے میں ڈسٹریکشن کی ویڈیو ڈالی تھی آپ نے یہ لگتا ہے کہ اس پر عمل کیا کچھ بچوں نے بتا رہے تھے ٹھیک ہے نمبر 2 پہ بات آگئی ہے جو سکول نہیں جاتے کولیج بھی نہیں جاتے گھر میں رہتے ہیں صرف کیاڈمیاں گڑھیں ایسا دن سٹارٹ ہو گئے ہیں دیکھیں آپ نے اس کا ساتھ کلاسیز بھی لینی ہے آپ کو ویڈیو کراتے ہیں ہفتے کی اب آپ نے سب سے بڑی ایمپورٹن چیز ہویا ہے دیکھو تین سے آٹھ ہاور کیاڈیو نے چلا گیا چلا گیا آپ نے آٹھ سے نو یہ دس بہے تک ریسٹ کر رہا آگے ٹھیک ہے دس سے یانہ بارہ صرف دو گھنٹے جو کیاڈمی کا کام ملے جو آپ کو کیاڈمی سے کام ملے تو آپ نے اسے یاد کرنا ہے ٹیسٹ کو نکال دو اگلے دن ٹیسٹ ہوگا ٹیسٹ کو نکال دو ٹھیک ہے بارہ بے تک کر لیا یہ دو گھنٹے لازمی پڑھنا ہے یار ایک دفعہ نظر مات کے دیکھنا پڑھ لینا جو بھی کرنا کڑھ لینا ٹھیک ہے سب سے بڑی بات اب دیکھو جو پنجاب جاتے ہیں جیسی جاتے ہیں دوسرے بڑے کولیجز میں جاتے ہیں وہ بچے بھی تو صبح 5-7 بھی ہوڑتے ہی ہیں آپ کو بس اتنا کرنا ہے کہ آپ نے صبح 5 یا 6 لگا لو آپ کے لئے اتنا ریلیکس ہے فجر کی نماز سے پہلے پہلے فجر کی نماز پڑھی کلاوت پڑھی قرآن پاک پڑھا مائن ریلیکس کیا ایکسرسائز کر لی ساتھ بھی آپ پڑھنا شروع کر دو ساتھ سے لے کے آپ کو چار بے تک کہہ رہنے کا ٹائم ہے چار ساڑھے چار ٹیسٹ فیرون ہے آپ نے ساتھ سے میں ان بچوں کو بتا رہا ہوں جنہوں نے 98% سکور کرنے ہیں باقی بچے چلے جنہوں نے 80-70% سکور کرنے ہیں ان کے لئے ویڈیو نہیں ہے کیونکہ وہ اس پر عمل ہی نہیں کر سکتے ٹھیک ہے اب دیکھیں میں آپ کو یہ ڈی موٹیویٹ نہیں کر رہا میں کہہ رہا ہوں عمل نہیں کر سکتے اس کو بھی آپ پوزٹیوی میں سوچو کہ ہم کر کے دکھائیں گے یہ چیز سب سے فائدے مند ہے آپ لوگوں کے لئے آپ نے میشہ پوزٹیو رہنا ہے اگر اگلا بندہ کہتا ہے تو کر نہیں سکتا آپ نے کہا ہے ٹھیک ہے میں نہیں کر سکتا لیکن اس بات کا جواب اس کو پتا کیسے دیں اسے کر کے دکھانا ہے you can do it believe in yourself یہ میشہ سے کہتے ہیں پہلی ویڈیو میں بھی کہا تھا اچھا پھر آپ نے ساتھ سے پڑھنا شروع کر دینا ہے جب آپ نے پڑھنا شروع کر دینا ہے جب تک آپ کا ٹیسٹ دینا تیار ہوتا آپ نے اٹھنا نہیں ہے آٹھ بے تیار ہوتا ہے نو بے تیار ہوتا ہے دس بے تیار ہوتا ہے یارہ بارہ ایک دو بجگیں آپ نے اٹھنا نہیں ہے جب تک فل ٹیسٹ کی پروپیشن نہیں ہو جاتی آپ 98% 99% آپ ٹیسٹ تیار نہیں کر سکتے جب تک کر لیتے ہیں یہ آپ نے بات یاد رکھ نہیں ہے اس کے علاوہ کوئی سلوشن نہیں ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ 98 97 95% آپ کے پیپر میں نمبر آئے بورڈ میں آپ سکور کرنے اتنا تو آپ کو یہ روٹین فولو کرنا پڑے گی جب پنجاب والے جیسی والے اتنی تف روٹین کر سکتے ہیں ان کے لئے زیادہ تف ہے آپ کو بھی دو تین گھنٹے کی ریلکسیشن بھی ملے گی آپ نے طرف فون یوز کر لیا آپ کو یہ ٹائم ملے گا جو آپ کیاڈ بھی نہیں جاتے ملک پولی نہیں جاتے تو یہی ویڈیو تھی میں زیادہ لمبی نہیں کر رہا دعاوں میں یاد رکھنا آپ نے اس پر عمل کرنا ہے اور جو پیپر اٹیمٹ کرنے کی طریقہ ہے بورڈ اٹیمٹ بلب ہاو ٹو امپریس بورڈ چیک کر یہ میں ویڈیوز ڈالوں گا میں بناوں گا انشاءاللہ کومنٹ پر لازم ہی بتا دینا کہ یار ویڈیو آپ کو کیسی لگتی ہے اللہ حافظ